گھر سے بلا کر گولی مار دیتے ہیں یہی ہوا بدھا کالونی میں ایک یوک کو گھر سے بلا کر دندہارے گولی مار دی گئی علاج کے دوران یوک کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد بدھا کالونی میں خوب ہنگامہ ہوا لوگ زڑکوں پر اتر آئے ادھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہتیا کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی لاپروہی برتنے کے آروپ میں بدھا کالونی تھانا کے اے ایس آئی کو نلمبت کر دیا ہے راجدھانی میں اپرادھی ہوئے بے خوف دندہارے یوک کی گولی مار کر ہتیا ہتیا کے ویرود میں سڑک پر ہوا ہنگامہ پٹنا کے بدھا کالونی کے پہلوان گھٹ میں خوب ہنگامہ ہوا اتنا بوال کٹا کہ بڑی سنکھیا میں پولیس فورس کو بلانا پڑ گیا اور یہ سب ہوا یوک کی ہتیا کے بعد آروپ ہے کہ روہی ترکھرگوش نے پپن کو گھر سے بلا کر گولی مار دی اس کے بعد تو لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا لوگوں کی بھیل سڑک پر نکل گئی لوگ آروپ کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے بوال بڑھا تو پولیس کے آلہ دھکاری موقع پر پہنچے لیکن لوگ شانت نہیں ہوئے جس کے بعد پولیس فورس کی سنکھیا علاقے میں بڑھا دی گئی پولیس کے مطابق بودھوار سبح بودھا کالونی کے کچوڑی گلی میں پپن کو گولی مار دی گئی آروپ روہیت ارپ خرگوش پر لگا گھٹنا کے پیچھے پورانی رنجش بتائی جا رہی ہے پپن اور روہیت کے بیچ پہلے بھی مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی تھی لیکن اس ماملے میں بودھا کالونی تھانے کے اے ایس آئی ہریلال یادو نے کوئی کاروائی نہیں کی پڑیت پریوار والوں کی شکایت کے بعد بودھا کالونی تھانے کے اے ایس آئی کو نلمبت کر دیا گیا ہے اور مکھا آروپی روہیت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بات آئی ہے کہ پپن اور یہ خرگوش کی بیچ میں بھی بات ہوا تھا جس میں ایک اے ایس آئی ہریلال یادو کے برود میں شکایتیں آ رہے ہیں دن دہارے ہتیا کی اس گھٹنا سے بودھا کالونی میں تناؤ ہے جسے دیکھتے ہوئے پولیس فورس کو علاقے میں تینات کیا گیا ہے تاکہ شانتی ویوستہ قائم رہ سکے لیکن جس طرح سے ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہ سیدھے سیدھے قانون ویوستہ کو چناؤتی ہے سنجے کمار زی میڈیا پٹنا